ناری ہی شکتی ہے نر کی ناری ہی شعبہ ہے گھر کی جو اسے اچھیت سممان ملے گھر میں خوشیوں کے پھول کھلے کرکیم شکتی میں آپ سبھی کا سواغت ہے اس کرکیم میں میں ہوں آپ کے ساتھ ڈیپک شرما اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ اس کرکیم میں ہم آپ کو ایک ایسی ہستی سے ملواتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں ایک خاص مقام حاصل کیا ہو ایک ایسی ناری شکتی سے آپ کو روبرو کرواتے ہیں اس پروگرم میں آج کے ہماری مہمان ہیں چکتسہ میرا پیشہ سنگیت میرا شوق اس وشے پر اپنے وچار ساجہ کرنے کے لیے ڈاکٹر ہیتانشو مانٹا جی ہیتانشو جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا کرکرم میں دھنیواد اس سے پہلے کہ ہم آپ کے جرنے کی بات کریں کہ آپ کی کریئر کس طرح سے شروعات ہوئی اور آپ کے شوق کس طرح سے سب سے پہلے آپ ہمارے درشکوں کو بتائیے کی آپ کا جنم کب اور کہاں پر ہوا سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت بہت آبھار پرکٹ کرتی ہوں اور بہت دھنیواد کہ آپ نے مجھے کارکرم میں آمنترت کیا میرا جنم شملا میں ہی ہوا ہے اور میں روڑک شیتر سے بلاؤں کرتی ہوں جی تو آپ کی جو شکشہ دکشہ ہوئی ہے وہ شملا میں یا اس کے باہر کہیں ہوئی میری پرارمبک شکشہ شملا میں ہی ہوئی ہے اور ایسی ایسی سکول سے میں کیجی ٹو ٹینتھ شملا میں ہی پڑھ لی ہوں اس کے بعد میرا جو باد کا شکشہ ہوا وہ گرمند سکول سے ہوئی ہے جو میری سکینڈری کہہ سکتے ہیں وہ پلس ون پلس ٹو میری گرمند سکول سے ہوئی ہے تو اس کے بعد دکٹری کا جو پیشہ ہے وہ اپنے وہ میرا جو بی ایم ایس ہے میں ایک آئرودک ڈاکٹر ہوں اور میری بی ایم ایس موگا پنجاب سے ہوئی ہے تو ہیمارچل سے باہر جب آپ کی ایک طرح سے اپنے ٹریننگ لی تو کچھ تھوڑا سا ایڈوائرمنٹ کا بھی فرق رہتا ہے آپ کی جو پڑھائی لکھائی ہوئی تھی وہ ہیمارچل کے اکشیتر میں ہوئی تھی اور اس کے بعد جب آپ آپ دکٹری کی پڑھائی کرنے گئے تو آپ ہمارچل سے باہر گئے تھے تو وہاں پہ کچھ آپ کو فرق لگا دونوں جگہ میں کی پڑھائی میں کیونکہ وہ تو ایک طرح سے پروفیشنل ٹریننگ ہے پروفیشنل پڑھائی ہے تو دونوں میں کچھ نہ کچھ تو فرق آپ کو دیفینیٹلی لگا ہوگا جہاں تک ہم رہنے کی بات کہیں تو شروع سے ہی چار سال سے دسویں کلاس تک میں شملا میں ہی میں نے آپ کو پہلے بتایا میں شملا میں ہی پہلی بڑھی ہوں اور جیسے کہ میرے ماتا پتا دونوں ہی گورمنٹ سروس میں میرے پادر ڈاکٹر ہیں اور میری مدر جو ہیں وہ انگلیش کی لیکچرار رہی ہے تو اس وقت بہت ابحاف تھا اچھے سکولز کا روڑوں میں تو ہماری جو شکشہ ہے وہ میری ماسی دوارا انہوں نے ہی ہمیں پالا اور میرے نانکوں کہ یہاں میں پہلی ہوں تو رہنے کا اگر ہم یہ کہیں گے تو رہنے میں اتنا کوئی مجھے ایسا نہیں لگا کہ میں پنجاب میں ایک نئے پرانت میں چلی گئی ہوں تو ہم ایک ہم شروع سے ہی اس طرح سے ہمارے پیرنٹس نے ہمیں بنایا تھا کہ ہم ہر جگہ ایجسٹ ہو سکتے اور ویسے بھی آپ کو عادت تھی کہ آپ گھر سے بھار پیرنٹس سے دور آپ کی ساری پڑھائی ہوئی ہے تو وہ کوئی طرح سے آپ کو نیا اس میں اتنا وہ نہیں لگا تھوڑا بہت لگتا ہے لیکن اتنا زیادہ مجھے چینچ نہیں لگا تو یہ کافی ایک آپ نے کہا کہ آپ کی جو پڑھائی ہے وہ آپ کی ماسی کے گھر میں ہوئی تھی تو بچپن میں کیا کچھ شرارتی وہ ایک طرح سے تطور بھی آپ کے اندر تھا ایسا ہوتا ہے کہ کئی بار دوسروں کے گھر میں بلکل شانت صبحوں سے رہنا پڑتا ہے یہ بھی ضروری نہیں کہ ہم زیادہ شرارت بھی نہیں کر پاتے کس طرح کا محول آپ کو بچپن میں ملاتا وہاں پر میرے حساب سے تو بچے کہ کتنا مرضی محول جیسا مرضی ملے وہ شرارتی تو رہیں گے ہی وہ اپنے مولتتوں کو ہمیشہ ہمیشہ ہی رہتا ہے تو شرارتیں ہی بہت ساری رہی ہیں اور ہم نے بھی وہ شرارتیں پوری کی ہیں لیکن میرے جیسا کہ آپ کے جو مدر کی طرف سے جو گھر ہوتا ہے وہاں پر بہت زیادہ بچوں کو کسی بھی شرارت کے لئے ڈانٹا نہیں جاتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس کے لئے اور زیادہ پروچساہن ملائے ہر چیز کے لئے اور کوئی بھی ایسا ہمیں نے لگا کہ کہیں بھی کہ آپ دوسری جگہ پر رہے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے جب آپ کی کریئر کی شروعات ہوئی تھی تو اس سے پہلے کہاں پر آپ کی پوسٹنگ ہوئی کس طرح سے آپ کی ڈاکٹری کا پیشے کی شروعات ہوئی تھی کریئر کی پوسٹنگ سر کریئر کی جو میری شروعات جیسی ہی میرا یہ کمپلیٹ ہوا بی ایمیس کمپلیٹ ہوا بی ایمیس کمپلیٹ ہونے کے میڈ میں ہی انٹرنشپ میں ہی i was married تو اگدم طورنت آتے ہی شادی ہو گئی اور شادی کے بعد ہم لوگ میری حزبن ہے ان کی پوسٹنگ جو ہے فرسٹ پوسٹنگ آنی میں تھی کلوں میں اور اس کے بعد ہم لوگ اگدم سے پونٹا شفٹ ہو گئی تو وہاں پر میری حزبن کا اور میرے پیرنس کا ایک بہت رجحان رہا کہ اپنا کلینک شروع کیا جائے تو وہاں پر ترنت ہی ہزبن نے کلینک شروعات کرنے کے لئے بہت پروتساہن دیا مجھے اور میں اگدم سے ہی کلینک وہاں پر شروع کر دیا تو چار سال پونٹا صاحب میں کلینک ہم نے شروع کیا کیونکہ شروعات کیونکہ شروعات آپ کی وہاں سے ہوئی تھی وہاں سے شروعات ہوئی تھی اور وہاں پر ہی میرا فرسٹ بیبی مطلب وہ بھی پلا بڑا پونٹا میں تو میں ساتھ میں اپنے بچے کو کلینک لے کے جاتی تھی اور ساتھ میں کلینک چلاتی تھی وہ ایک ناری شکتی کا بہت بڑا ادھارن ہے کہ اگر ناری کچھ بھی کام کرے وہ اپنے پریوار کو ساتھ میں سبھال کر رکھتی ہے یہ سب سے اچھا ادھارن ہے اس بات کا اس کے بعد جب آپ کی گورنمنٹ جوب لگی وہ کتنا سمیواد لگی اس کے دو سال کے بعد ہی میری گورنمنٹ جوب لگ گئی ہم لوگ دھرمشالہ شفٹ ہوئے اور دھرمشالہ آتے ہی میری گورنمنٹ جوب ناشنل ہیلتھ مشن میں میں اس بات کارگرات ہوں تو وہاں پر میری گورنمنٹ جوب لگ گئی اور اس کے بعد پر میں اس میں اپنا یوگدان دے رہی ہوں اور ویسے بھی کہا جاتا ہے دوکٹری کا جو پیشہ ہے وہ سب سے مہان پیشہ مانا جاتا ہے اور لیکن ساتھ ساتھ اگر ہم آپ کے دوکٹری کی پیشے کس بات کریں تو وہ بہت ہی زیادہ ہیکٹیک سکیلول بھی رہتا ہے اور اپنے پریوار کو سامنے دینا میں کئی بار بہت مشکل ہو جاتا ہے شوق آپ کیا کہہ رکھتی ہیں اور کیسے ان کو آپ منٹین کر پاتی ہیں شوق میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں اگر ہم کالج سامنے پرانے سامنے پہ جائیں تو کھیلوں میں کافی شوق رہا ہے اور سپورٹس میں اور سکول کالج کے سامنے سے کالج کے سامنے سے شروع سے خاص طور پر آپ کس بیدھا میں ایک طرح سے ایتلیٹکس میں میرا کافی زیادہ رجحان رہا ہے نورت زون کا جو انٹرسٹیٹ کالج کا تھا تو اس میں ہمیشہ سے ہم پارٹسپیٹ کرنا اور ایون کچھ کچھ تھوڑا سے میڈلز تھوڑے بہت چلی بہت چی بات ہے اچیومنٹ تو آنا بہت جی اور گاین کی طرف ایک رجحان رہا ہے نورتے کی طرف رجحان رہا ہے اور قویتری رہی ہوں میں اپنے کالج میں بھی اور ایون سکول میں بھی تو یہ تھوڑی بہت چیزیں جو ہیں کئی بات لگتا ہے کہ آپ کا جو ایک طرح سے رجحان ہے وہ بلکل ڈیفرنٹ دونوں ہیں کیونکہ ڈاکٹری کا جو پیشہ ہے وہ بہت ہی جیسے میں آپ کو پہلے بھی بتایا کہ بہت زیادہ بیزی سٹیدود رہتا ہے تو اس کے ساتھ میں نیتیا کے لیے گاین کے لیے اور خاص طور پر لکھنے کے لیے قویتاؤں کے لیے اس طرح سے سمیں کیسے آپ نکال پاتی ہے یہ کیسے پوسیبل ہو پاتا ہے سر مجھے لگتا ہے کہ جب تک جس طرح کا سکولنگ میرا ICSC تک ہوا تو میرا اس کے بعد میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرا آئروید کی طرف ایک رجحان رہے گا جیسا ہی میرا آئروید کی طرف ایک رجحان آیا تو مجھے خود سے ہی ایک انٹرلنکنگ جو کہتے ہیں کہ آئروید اور میوزک آئروید اور پرکرتی آئروید اور ہیلتھ تو یہ سارا جو ایک نیچر ہے میں نے اپنے اندر ایک بہت بڑا نیچر کا اپنی پرکرتی میں ایک بدلاؤ دیکھا کہ کس طرح سے میرا سارا نیچر ہی بدل گیا ہے جو میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ اس طرح سے تو اس طرح میوزک سے جبکہ دس وی تک میرا میوزک میں اتنا کوئی ایک ایسا رجحان نہیں تھا دس وی کے بعد دھیرے دھیرے اپنے پیرنس کو دیکھ کر جس طرح میرے فادر ہیں تو فادر کا بہت زیادہ میوزک کی طرف بہت رجحان ہے تو انہوں نے بلکھی اس ٹائم پر اس ٹائم پر اس ٹائم پر کیسٹ کا چلن تھا ایک ماتا ہاتیشوری کر کے ایک کیسٹ تھی جو ریلیز کی فادر نے تو اسی طرح ایک پروچساہن دیتے گئے شوک اور ایک دم وہ شوک بڑھ کے آگے ہم نے کالج میں چھوٹے موٹے سطروں پر پارٹیسپیشن کی تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں اس کے بعد آئر وید پڑھنے کے بعد ہمیں لگا کہ میوزک کلا اور سنگیت اور آئر وید کا تو بہت اپس میں ایک یہی بات میں آپ سے کہنا چاہاں کہ آپ نے کہا کہ جب آپ آئر وید کی پڑھائی کر رہے تھے تو آپ کو لگا کہ آپ نیچر کے بہت قریب آ چکے ہیں چکرٹی آئر وید اور سنگیت کا کچھ کیا سبند آپ کو لگتا ہے جو آپ نے خود محسوس کیا ہو دیکھیں جیسے ہم پانچ تتو کی بات کریں پرتھوی، جل، آکاش، وائیو اور اسی طرح ہمارے جو سات مول چکر ہیں مولادھار، سوادشتھان آپ سب چاندتے ہوں گے تو اسی طرح ان چکروں میں بھی جو یہ سارے گاما پادھا نیسا ہر چکر کا سات سوروں سے جو انٹرلنکیج ہے اور اسی طرح ہر پرکرتی میں بھی جو آپ کا پرتھوی ہے پرتھوی کے ساتھ کونسا سور ہے کونسا راگ اس کے ساتھ جڑا ہے یہ سارے چیزیں انٹرلنکیج ہیں یہ سب انٹرلنکیج ہے تو میں یہ مانتی ہوں کہ اگر آئر وید کو ہم لوگ پلنتا سے جانیں اور اس کو دونوں پدتیوں کو مکس نہ کریں کیونکہ الوپیتھی کا اپنا مہتو ہے بہت اچھا مہتو ہے اور آئر وید کا اپنا ستھان ہے اگر دونوں کو آئر وید کے جو جتنے بھی چکٹسک ہیں آئر وید کی شیلی کو پوری طرح سے ہم یہ کہیں گے پیورٹی کے ساتھ اس کو اگر آگے چلائیں تو ہم یہ دیکھیں گے اور ساتھی ساتھ یہ بہت ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں دیوک یا ہولی کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح سے پرکرتی کے ساتھ جڑا ہے کہ جیسے ہم کئی ڈیزیزز دیکھتے ہیں ایلزائیمز ڈیزیز ہے پاکنسن ڈیزیز ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں آٹیزم کے بچے ہیں تو اگر جیسے راگ بہروی ہے اس کا اتنا چھائنٹر لنکیج بتایا ہے آٹیزم میں اور جیسے کچھ ایسے روگ ہیں جس میں نندرہ نہیں آتی ہے اس میں بہت ایسے راگ ہیں جس میں بھیم پلاسی ہو گیا تو اس میں اتنے اچھے تو سنگیت کے ساتھ آپ کا کہنا ہے کہ زندگی کا مرم ہے وہ پرکرتی کے اصلی تتو سے ہم اس سے جان سکتے ہیں اور وہ آئیر وید میں آپ کو ملتا ہے اور آئیر ویدوں کا سنگیت کا دونوں کا کمبینیشن کیا جائے تو شاید آپ نے جیسے کہا کہ بہت سے بڑی سے بڑی بیماریاں ہیں ان کو بٹک کیا جا سکتا ہے کوئی ایسا دھارن آپ کے پاس ہے جیسے کہ آپ کا چکتسہ کا پیشہ ہے آپ نے اپنی زندگی میں کبھی دیکھا ہو کی سنگیت کی ویسے جب ہم کوئی تھکان میں ہوتا ہے کوئی بہت زیادہ تنشن میں ہوتا ہے تو ہم سنگیت کو بہت زیادہ ایک طرح سے سہارا لیتے ہیں چاہے وہ اچھا سامن ہو چاہے بورا سامن ہو تو ہمیں ریلیف ملتا ہے لیکن خاص طور پر چکتسہ کے طور پر دیکھیں تو سنگیت کا جو ہے آئیر وید میں کیا محطو بتایا گیا ہے خاص طور پر روگیوں کی علاج میں پراشین سامنے میں ہم دیکھیں گے جیسے کہ ایون گیتا کو بھی جیسے ایسا کہا گیا ہے کہ کرشن جی نے گیتا کو بھی گایا تھا بلکل تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آئیر وید کو بھی جو ہم نے پڑا ہے کہ آئیر وید کو بھی گایا گیا تھا تو وہ ایک گاین کے طریقے پر مطلب اسی پروسیجر سے اس کو آگے لیا گیا تھا اور جس طرح سے آئیر وید اس کو ایک سنگیت میں باندھ کر گا کر اسے آگے بڑھایا گیا تھا تو سنگیت کا آئیر وید سے ایک سب سے بڑا سمبند میں یہی بولوں گی کہ میرے کئی پیشنس جو ہیں بہت سارے پیشنس ایسے ہیں جن کے اوپر میں نے خود ایک ایک ایکسپریمنٹ کیا ہے اوٹیزم خاص کر کچھ بچے ایسے کیونکہ میں نیشنل ہیلتھ مشن میں ہوں تو کئی بچے ایسے میرے پاس آتے ہیں پیرنس کمپلین کرتے ہیں کہ ہائپر ایکٹیو ہیں تو ان کو جو میوزک تھیرپی کے لئے میں نے ان کو بولا تو ان بچوں میں اٹلیسٹ سکسٹی پرسنٹ فرق دیکھا گیا ہے خاص طور پر جب آپ نے بچوں کی بات کی ہے تو بہت سارے ہمارے داشتوں کے من میں یہ سوال ہوگا کیونکہ ہائپر ایکٹیوزم جب ہم بات کرتے ہیں تو میکسیمم بچے جو ہے زیادہ ایکٹیو رہتے ہیں خاص طور پر تین چار سال سے دس سال کی عمر تک کیا کچھ کہنا چاہیں گی ایک ڈاکٹر کے طور پر کہ کس طرح سے اگر وہ آئیروید کا سہارا لے ان بچوں پر ان انترم کیا جا سکتا ہے خاص طور پر کنٹرول کرنا ہوگا اگر ہم آئیروید کی بات کریں تو بہت ساری ایسی میڈیسن ہیں ہائپر ایکٹیویٹی کے لئے جیسے بہت ساری جوتشمتی ہو گئی آپ کی برہمی ہو گئی اور جٹا ماسی ہو گئی جو کہ اگر ہم میوزک تھیرپی کی بات کریں تو بچوں کو ساؤنڈس کے تھرو ہم بہت سارا ان چیزوں کو نینترت کر سکتے ہیں اور ناکے وال بچوں کو ایون میں دیکھتی ہوں کہ جو بوڑے ہیں ان میں اب ریٹائرمنٹ کے بعد ٹائم پاس نہیں ہو رہا ہے یا کئی پارکنسن ایلزائیمر ایسی سی ڈیزیز ہیں یا پھر مانسک روگ ہیں یا نندرہ نا آنے کے روگ ہیں ایون ہم لوگ اپنے آس پاس اور ایون ہم کووڑ کے ٹائم میں تو ہم بہت زیادہ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کافی زیادہ پریشر رہا ہے کافی سٹیس رہا ہے تو شاید آپ نے اس ٹیرپی کو ضرور یز کیا ہوگا اگر یہ چیز جو پہلے میوزک تھیرپی تھی اگر یہ کھو گئی تھی بیچ میں اور اگر یہ بیچ میں جو چیز آپ کی کھو جائے جیسے ہم کہتے ہیں سرسواتی کا جو گیاں یہ ایسا کوش ہے جو آپ کا اگر کھو جائے یہ ایسا کھزانہ ہے اس کو جتنا خرچ کریں یہ بڑھے گا اور اگر اس کو خرچ نہ کریں تو یہ ایسا کوش ہے جو کبھی بھی آپ کا کام نہیں آ پارے گا تو یہ بات آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے پر جب سنگیت کی بات چلی ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے آپ کو کس طرح کا سنگیت خاص طور پر پسند ہے مجھے کلاسیکل میوزک زیادہ ہمیشہ سے ہی اچھا لگتا آ رہا ہے تو اسی کی طرف رجحان رائے وہ ہی ایک سودنگ لگتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ من کو سکوم بھی جاتا ہے تو ہمارے دشکوں کے لیے ان کی بھی ضرور اچھا ہوگی اور خاص طور پر میری بھی ضرور اچھا ہے کہ ہم آپ کے مقارب ان سے کچھ نہ کچھ ضرور آپ کو انگنائیں اور ہم سنیں جیسا کہ یہ ناری شکتی کا ایک پروگرام ہے تو میں ناری سے ریلیٹڈ ایک ایسا گیت گانا چاہتی ہوں جس میں ناری کو درگا کہا گیا ہے اس کو اس طرح سے درشایا گیا ہے سرسوتی درشایا گیا ہے اور اس طرح سے درشایا گیا ہے کہ وہ ایک بھارت ماتا کی روپ میں آگے آ کر ہم پورا شکتی کے روپ میں بتایا گیا ہے جی آپ کو نہ گئی شبت کوٹی کنٹھا شبت کوٹی کنٹھا کل کل مناد کرلن نی شبت کوٹی بجھے تتتھل کروالن شبت کوٹی کنٹھا کر کل کل مناد کرلن نی شبت کوٹی بجھے تتتھل کروالن امولک نمائت بالن بہو بالدھرنیم نمامی دھرنیم ویمودھوارنیم آترم وندے ماترم وندے ماترم وندے ماترم وندے ماترم توم ہی دورگا تت پراہران حرین کملا کمال دلوی ہارین وانی وید دائمی نمامی دھرنیم نمامی کملا ماملا ماترم سچلا م سفلا ماترم کرنیم بھرنیم سمیتام بھوشتام کرنیم بھرنیم آترم وندے ماترم وندے ماترم وندے ماترم یہ کون جانے کل کو رہے نہ رہیں گے ہم سب کہہ ڈالو آج ہی دل سے ماترم ساری دنیا ہمیں ماترم وندے ماترم وندے ماترم وندے ماترم واہ بہت خوب واقعی جتنی ڈیویا انرجی ڈیویا شکتی اس گیت میں ہیں اتنی ہی مٹھاس آپ کی آواز میں بھی ہے اور واقعی بدھائی کی باتر ہیں آپ کیونکہ آپ چکتسہ کے پیشے کے ساتھ ساتھ اس طرح کا شوق بھی پالے رکھتی ہیں اور میں تو یہ کہوں گا کہ definitely آپ کو جو patience ہے وہ definitely چکتسہ سے پہلے ہی ٹھیک ہو جائے کرتے ہوں گے کیونکہ آپ اس طرح سے ان کا علاج کرتے ہوں گے بہت ہی اچھا اس وقت definitely ہمارے درشکوں کو بھی لگ رہا ہوگا آپ کی اس میٹھی آواز کو سن کر آئیر وید اور سنگیت کی ہم نے بات کی ہے اچھا یہ بتائیے کہ آپ سامنے کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ہم بیزی ہو جاتے ہیں بہت زیادہ بیزی ہونے کے ساتھ ساتھ پھر ہمارا سکیڈیول بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے دینے چریہ دینے چریہ جو آپ کی ہے وہ عام طور پر خاص طور پر جیسے یوہ ورک بھی ہے بہت زیادہ دور بھاگ ان کی ہے کیا وہ اپنے زندگی میں آئیر وید کو کس طرح سے لا سکتے ہیں کہ اپنی دین چریہ کو سوست اور دورست کر سکے ویسے تو آئیر وید ایک بہت ہی وستار پورن کشیتر ہے جس کے بارے میں جتنا ہم بات کریں گے وہ بہت کم ہوگا بلکہ صحیح بات لیکن ایک چکچک ہونے کے ناتے میرا یہ دھرم ہے کہ سوستہ سے سوستہ رکشمنم آتورس سے وکار اپرشمنم یعنی سوستہ ویکتی کے شریر کی رکشہ کرنا اور جو آتور ہمارے پاس آئے ہیں ان کے وکاروں کو نشٹ کرنا یہ ہمارا کرتا ہے اور جہاں تک دنچاریا کی بات کریں تو دنچاریا کو بہت ہی پریسائز اگر ہم کریں بہت ہی اس کو چھوٹا بنا کر پیش کریں تو ہم آئر وید میں شروع میں دنچاریا جو بھرہم مورت جاغرن ہے that is 4 o'clock کیونکہ اس سمیں جو چار برجے ہم یہ کہتے ہیں کہ پرکرتی اور جو واتاورن کا ہمارے ساتھ جو کنیکشن ہے وہی پنچ مہا بھوت جو میں آپ کو بتا رہی ہوں تو ان کا بہت ہی ایک ساتھ میں ستھاپت ہوتا ہے اس سمیں پر تو اس میں جو کاسمک اینرچی ہے ہم جو بھی کچھ کریں گے اس سمیں پر وہ ہمیں بہت زیادہ اس کے لئے ہمیں اس کے لئے بہت محنت نہیں کرنی پڑے گی اور بہت ہی ایزیلی ہم لوگ پرکرتی کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گے تو چار بجے یہ جو ٹائم ہے برہم مرد جاگرن کا اس میں ہم لوگ اٹھیں اور اگر ہم چار نہیں کر سکتے تو پانچ بجے ہم لوگ اٹھ جائیں اور اس کے بعد جو پانچ بجے ہیں یہ ہماری شریر میں جو دوش ہیں ایکسیسیو وات، پت اور کف جو تین دوش ہیں جنہیں آئر وید میں تری دوش کہا گیا ہے تو وہ کف کے بھڑھنے کا سمیں ہوتا ہے پانچ بجے کا تو ہم اس کو نشکاسد کریں باڈی سے اس کو باہر نکالیں جیسے کی نیتی پرکریا ہے اس کے ثروں اور اپنی باڈی سے ومن کے ثروں تو یہ سب جو پرکریائیں ہیں اس میں آپ کا دنت دھاون آتا ہے تو دنت دھاون بہت ویسے اس کا بھی آپ جیسے وٹ گولرد، پاکرد یہ سب کی دانتن ہوتے ہیں خاص طور پر جو گرامین پریویش میں ملنے والی جڑی بیٹیں ہیں اس سے ہم کر سکتے ہیں اکھروٹ کی دانتن بھی تو اس سے ہم اپنا دنت دھاون کریں اور اس کے بعد ہمارا اکشی پرکشالن آتا ہے نیتر پرکشالن آتا ہے نیتر پرکشالن کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ تریفلا شام کو ہم پانی میں بھگو کے رکھ سکتے ہیں اور وہ بیٹھ جائے گا پانی میں گلاس میں اور اس میں اپنی آئیز کو بلنک کریں صبح کے سامے آئیز کو اس میں ہم بلنک کر سکتے ہیں اس سے آئیز کی بہت اچھی کلیننگ ہو جائے گی اور نیتر پرکشالن کے ترانت بات ہی ہم لوگ آتے ہیں آپ کے جیوہ نرلیکھن پر جیوہ نرلیکھن پر پانے سامے میں اس کے لئے دھاتویں ہوتی تھی کہ سورن دھاتو ہے تامبے کی ہے تو ہم اس سامے کے انسار اگر ہم دیکھیں اس کو ٹنگ سکریپنگ بھی تو وہ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم ماؤت جس کو ہم گارگلنگ کہتے ہیں آئیز میں سے گنڈوش کہا جاتا ہے اس کو ہم لوگ گارگلنگ کر سکتے ہیں اور اوئل پولنگ بھی ہم کر سکتے ہیں تو یہ سب کرنے کے بعد ہم اپنے دونوں ہی ناسارندروں میں دو دو ڈروپس یا تو ایلمند اوئل کی یا انو تیل ایروید میں دیا گیا ہے اس کی ڈال سکتے ہیں یہ سب کرنے کے ایک دم ترنت بعد ہم لوگ ویائیام ویائیام تو بہت ایک وستار ٹاپک ہو جاتا ہے یوگ ویائیام جو چھوٹی موڑی ویدہ ہیں اگر ہم بات کریں تو بہت زیادہ بیزی رہتا ہے دور بھاگ بہت زیادہ ہم اس کو پرسائز کر سکتے ہیں کچھ لوگ صبح سات بجے آفیس جانا ہوتا ہے لیکن جو صبح جلدی آفیس جاتے ہیں اور خاص طور پر رات کو لیٹ آتے ہیں ان کے لئے خاص طور پر اپنے من کو سکون پانے کے لئے کیا کیا سکتا ہے خاص طور پر میں یہ مانتی ہوں کہ سارا سار جو بھی ہیں وہ شاید جلدی اٹھنے میں ہی ہیں جو صبح جلدی اٹھ پائے گا وہ یہ سب کچھ کچھ نہ کچھ ٹائم کو کم کر دے گا لیکن یہ دو دو منٹ کے کارے ہیں کیونکہ یہ تو برشنگ صرف اس کو پروسیجر وائز وہ کرے گا اور پروسیجر وائز بھی کرے گا اور آدھونک سامان یوز کرنے کے بجائے پرکرتی سے ریلیٹڈ سامان اس کو یوز کرے گا اور اس کے بات جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پرانایام اور پرانایام کا مہتو کوویڈ ٹائمز میں لنگس کو اچھا لنگس کے سواستے کے لئے پرانایام بہت اچھی بھومی کا نبھا رہا ہے تو اوکسیجن لیولز کو ساتریشن لیولز کو بہت اچھا جلدی مینٹین کر رہا ہے تو یہ سب ہم پرانایام کی ہلپ لے سکتے ہیں اور پرانایام اور یوگا کے تورنت بعد ہم لوگ ابھیانگ ویدھی پر جاتے ہیں اپنی شریر کو مالش کرنا جس میں آئروید میں بہت سارے اوئلز کا یوز بتایا ہے اور اس کو اروما تھیرپی کے ساتھ کنیکٹ کر کے ہم اس کو اور وستار پرن کر سکتے ہیں تو ابھیانگ کے بعد ہی تورنت آپ سویدن ویدھی بتائی ہیں جس میں ہم پیٹلز لے سکتے ہیں روز کے پیٹلز لے سکتے ہیں کچھ اچھے فلااز لے سکتے ہیں تو فلااز اور یہ سب کا یوز اس لئے آئروید میں بتایا ہے تاکہ وہ من کو آپ کے من کو آپ کو ایک کم سے سودھنگ بھی دے اور ساتھ میں آپ ہٹ کے اس چہل پہل کی دنیا سے ہٹ کے ایک منٹ کے لیے بھی تو آپ تھوڑی دیر کے لیے ایک بات یہاں پہ میں ضرور جاننا چاہوں گا کوویڈ کے سامنے میں آپ کی جب ڈیوٹیز لگ رہی تھی بہت زیادہ پریشر ڈاکٹرز کے اوپر تھا ایسی کونسی آپ نے جو ہے جن کا پریوک کیا ہے اپنے آپ کو خاص طور پر اس منٹل پریشر کو آپ کم کر سکے میں سب ہی ڈاکٹرز کی بات کر رہا ہوں کیونکہ آپ سب ہی کے ساتھ رہتے ہوں گے تو کونسی ایسی ویدھاؤں کا پریوک کیا گیا خاص طور پر اپنے آپ کو منٹلی سٹونگ رہنے کے لیے اس پریشر کو بھی کم کرنے کے لیے کوویڈ کے دوران میں یہ بتانا چاہوں گی ایرویڈک ڈاکٹرز کی ڈیوٹیز میں جبکہ وہیں پہ ڈیڈیکیٹڈ میڈیکل کالج کوویڈ ہسپٹل کوویڈ ہسپٹل کوویڈ ہسپٹل میڈیکل کالج میں تھی اس وقت لیکن وہاں پر ایرویڈک ڈاکٹرز کی ڈیوٹیز نہیں لگی تھی لیکن ہاں پریشر بہت زادہ تھا کیونکہ ہم لوگ ہم لوگ خود بھی کوویڈ سے گرست ہو چکے تھے اور لیکن ہم بہت ہی انہی ویدھیوں سے بہت سرالتا سے ہم لوگ باہر آئے ہیں اور ایک منٹل پریشر اور پوسٹ کوویڈ پریشر بہت دماغ پر رہتا ہے اور کئی پیشنٹس ایسے ہیں جو ریگلرلی ان پیشنٹس سے باتچیت ہوتی رہتی ہے کہ ہمیں کوویڈ تو ہوا ہی ہے کوویڈ کے بعد جو پوسٹ کوویڈ ایفیکٹس ہیں وہ بہت زیادہ بہت زیادہ ہیں اور وہ بہت زیادہ ہیں اور وہ بہت زیادہ ہیں اور ڈاکٹری کا ایک بہت ہی نوبل پیشہ ہے وہ آپ اس میں آپ جڑے ہوئے ہیں تو کیا سندیش آپ ہمارے خاص طور پر یوہ ورگ کو دینا چاہیں گے کہ آپ کس طرح سے اپنے لکشے کو حاصل کر سکتے ہیں ہمارا خاص طور پر یوہ ورگ جو کی بہت ٹینشن میں رہتا ہے آج کل کے ٹائمے میں کیسے اپنے منزل کو حاصل کرنا ہے کیا کہنا چاہیں گے آپ یوہ ورگ کو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ایک تو اپنے پر وشواس رکھیں اپنے آتمی وشواس کو کبھی بھی کم نہ ہونے دیں بہت ساری ایسی ستتیاں زندگی میں آتی ہیں جب آتمی وشواس ڈگمگا جاتا ہے یہ بولنا بہت ہی آسان ہے دوسروں کو بولنا بہت ہی ایزی ہے لیکن کوئی بھی پرستیتی جیون میں آئے لیکن اپنے آپ کو ایک چٹان کی طرح مضبوط بنائے رکھیں کیونکہ وقت اور سمیں ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا ہے وہ ہمیشہ بدلتا رہتا ہے اور ہر وقت سمیں کی چال ایک نیا آتمشواس اگر آپ کے اندر ہے تو وہ نئے طریقے سے آپ کو جی رہیں دانشو بانٹر جی بہت بہت دھنیواز آپ کا سٹوڈیوز میں آنے کے لئے آپ نے اپنے بارے میں بہت ساری باتیں ہمیں بتائی اور ایک پریرنا سروتہ آپ ہماری ایوہ ورگوں کے لئے پروگرام میں آنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواز ہم امید کرتے ہیں کہ آج اس باتچیت سے آپ ضرور ابھانویت ہوئے ہوں گے اور آپ کو بھی کچھ نہ کچھ پریرنا ضرور ملے ہوگی کاریکر میں آج بس اتنا ہی اگلے کاریکر میں ایک نئی ہستے کے ساتھ ہم پھر آزیر ہوں گے تب تک کے لئے نمسکار